بیٹنگ آرڈر راشد شفیق، سناؤلہ خان اور حماد عظر بیلے بیٹ میں آگئے حکومت نے عمران کے حرابل دستے کو پاولین بھیج دیا شفقت محمود، آمید ڈوگر، زرداج گل، فہیم خان بھی ڈی نوٹیفائی عالمگیر خان، علی زیدی، آفتاب حسین، نجیب حارون کاسن سوری کی وکٹ اڑ گئی آلیہ حمزہ، قبل شوزب اور منصور حیات خان کی بھی اسیملی سینٹری ختم سپیکر راجہ پرویز اشرف نے عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید کا بھی استیفہ منظور کر لیا مسلم لیگنون نے نگران وزیرعالہ پنجاب کے لیے دو نام دے دیئے سید محسن نقوی اور آہد چیما کا نام شامل گورنہ پنجاب کو حمزہ شہباز کی جانب سے بجوائی گئی سمری مل گئی حکومت اتحاد نے ناصر خوصہ، احمد نواز سکھیرہ، نصیر خان کا نام دیا ناصر خوصہ عہدہ لینے سے معذرت کر چکے احمد نواز سکھیرہ سرکاری ملازم ہے ریٹارمنٹ سے قبل عبوری وزیرعالہ نہیں بن سکتے نگران وزیرعالہ کون؟ سیاسی جماعتوں کا امتحان نگران وزیرعالہ کے چناو کے لیے ایک گھنٹہ دس منٹ باقی حکومت اور آپوزیشن میں تفاق نہ ہوا تو معاملہ سپیکر کے پاس جائے گا سپیکر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے پھر بھی بات نہ بنی تو گیند الیکشن کمیشن کے کوچ میں جائے گی وزیرعالہ شہباز شریف کے اتحادی رہنماؤں سے اہم سیاسی رابطے عاصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور چودی شجاعت حسین کو ٹیلی فون کیا نگران وزیرعالہ کے نام پر تینوں قائدین سے مشاورت ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیرعالہ نے بڑے بھائی نواز شریف کو بھی نگران وزیرعالہ کے ناموں پر اعتماد ملیا وزیرعالہ خیبر پاکتون قوان کا آج ہی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان محمود خان کہتے ہیں ملکی مفاق کے لیے استمری آج ہی گورنر کو ارسال کی جائے گی دو تہائی اکثریت سے حکومت قائم کریں گے امپورٹڈ حکمرانوں کے باعث ملک میں عدم استحقام ہے کر اب ٹولے سے چھٹکارہ ناگزیر ہو چکا وزیرعالہ محمود خان نے کئی بار عدم اعتماد کے لیے مجھ سے رابطہ کیا اپوزیشن لیڈر خیبر پاکتون خواہ اسمبلی اکرم خان دررانی کا بڑا انکشاف کہا تحریکی عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے تین گزراء کو بھیجا گیا محمود خان نے پیغام بھیجا کہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے عدم اعتماد بہترین آپشن ہے عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس قومی اسمبلی میں واپسی وزیرعالہ کے خلاف عدم اعتماد پر بات پنجاب میں نگران وزیرعالہ کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر تباتلہ خیال کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی سے سندھ کے وفت کی بھی ملاقع عمران خان ملدیاتی الیکشن میں ناکس کار کردگی پر برہم نایب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات تحریک انصاف کا پارلیمنٹ واپس جانے کا معاملہ سپریل کورٹ میں بھی زیر بحث چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ واپس جا رہی ہے اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی؟ عمران خان کے وکیر خاجہ حارس نے جواب دیا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا